اسلام علیکم میرا نام سلمان ہے میں پاکستان سے پیشہ اور سکتہ لگا ہوں میں انمسٹی اپلائی کا سٹوڑنٹ ہے میں تیس سکتمبر کو یوکی ایٹ ویڈو سے آیا ہوں اور آج یہ جو ویڈیو میں ریکارڈ کرو یہ اپنے برار بھائی کے ریکارڈ کرو اور آج میں سارا جو اپنا سین تھا جتنا بھی میرا سٹوڑی تھا کیا میرا بہت کمپکی ایڈڈ کے اس طرح وہ شیئر کروں گا آہ اچھا تو بھائی اس طرح اے کہ میں نے جو کورس لیا ہے تو ایمی سی کمبرہ سائنس لیا ہے اور یونیورسٹی اپلال میں آیا ہوں اور یونیورسٹی اپلال کا جو کیمپسی بلومس بری میں تو وہاں پہ میں آیا ہوں اور میں نے جو کام کیے کمپلیٹلی میں نے ہیڈاوٹ کنسرنٹ ہیلپ کیا ہے کیونکہ سب کو پتے اور اپرار بھائی بھی ہاتھ ٹائم جو اے نا چین ہل پہ پاست کرتے کہ بھائی نا کام خود کریں تو بھائی تو اچھا اس طرح تھا کہ میں اپنا سوری سٹارٹ کرتا ہوں پرس ٹائم جب میں مانسٹر کے لیے آیا ہوں تو میں نے جب پروسس سٹارٹ کیا میں کنسرنٹ کے پیشے کہا ہے کہ بھائی مجھے ایمکے جانے ہیں تو انگلیش ریکوارمنٹ بہت تو ٹینشن ہرکیسی کی ہوتی ہے میرا ٹینشن وہی تھا کہ بھائی آپ کا جو ہے نا ایک مجھے کمبرہ سائنس پسند تھا کمبرہ سائنس میں نے کہا ایک میرا بی اے اور ایم اے تھا اور وہ بھی پولیٹیکل سائنس میں تھا اور پرائیویٹ میں نے کیا تھا جس کا تقریبا پرسنٹیج جو تھا بہت کم تھا تقریبا کہہ لیکی کہ ففٹی پرسنٹ تھا تو میں نے جب کنسرنٹ کو کام مطلب ایک کنسرنٹ نہیں پیشاور میں جتنے بھی ہیں میں نے بہت سارے مطلب ویجٹ کیے تو کنسرنٹ حضرات کہہ رہتے بھائی کہ آپ کا تو کام نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آپ کا ففٹی پرسنٹ ہے کم سے کم سکسٹی پرسنٹ ہونے چاہیے میں نے اپلائی اسٹارٹ کیا میں نے ہر ایک یونیورسٹی میں اپلائی کیا اس میں میں نے سرچ کیا جب اپلائی کیا آفر لیٹر آ گیا وہ بھی ہو گیا اس کے بعد انٹرویو ہوا گیا تو انٹرویو اس چیزوں کے بارے میں نے اپنا چینل بنائے وہاں پہ بھی اگر کوئی چاہتے ہیں انٹرویو کے بارے میں انفرمیشن کو دیکھ سکتے ہیں تو بھئی وہ تو ہوا انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو سب لوگ یہ تھے کہ انٹرویو ہوا پاس نہیں کر سکتے آپ انٹرویو میں فیل کر دے کیس نہیں دیتے میں کہا چلو بھائی چوارے لیکن سب سے انٹرسنگ بات جو تھی یہی تھی کہ میں نے امیسی کمیڑا سائنس کنورجن پورس لیا انٹرویو بھی ہوا انٹرویو بھی پاس کیا پہرے جو تھا فیس پی کرنا تھا فیس تو میں اپنا چلو کہ فیس جو تھا میں نے امراس صاحب کے ایک آن میں ڈپوزر کیا اور پاکستانی چلوک کا ہوتا اس نے یوکی میرا ویزا فی اور آئی ایچ اس وغیرہ یہ بیک کر دیا اور جو انٹرویو کی اپنی فیس تھی وہ تو میں نے بیک کر پڑا سکتا اس کے بعد پھر رہا جاتے بھائی وی ایف ایس ہو گیا تو وی ایف ایس کیلئے پھر اس طرح ہوا کہ میں نے اس کے بعد ٹیکنگ کی کنسللنٹ کے ساتھ میں سوچا تھا کہ بھائی بتانا فاصلہ کچھ مسئلہ ہو یا درمین میں کچھ بھی آسکتا اس کے ساتھ ٹیکنگی میں نے اس کو ٹوینٹی تاؤزنڈ دیئے تو اس کے بعد پہ رہا گئی اپوائمنٹ وی ایف ایس کی تو وہ نہیں مل رہی تھی بلکل وہاں پہ بہت مسئلی مسائل تھے تو وہ تو میں نے اس طرح کیا کہ کراچی کا اس طرح ایم اویلیبل تا فری اپوائمنٹ وہ میں نے لے لیا کراچی بھی گیا دوز بھی ساتھ دے کر گیا لیکن بھی ایف ایس پہ جو ڈاکمنٹ ہے جس کنسرڈنٹ کو میرے پیسی دی دیں میں نے کہا بھائی یہ اپلوڈ کو اکھیتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کر سکتا تو میں بھی تو وہ ایک انورجن کورس اگر لیا ہے تو خود سکین کی خود اپلوڈ کی سب کچھ کیا ویزہ بھی آگیا سب کچھ مطلب مسئلی مسائل میں نے سب کچھ انڈیویجولی کیا لیکن اس کے بعد جب پھر آگئے ائرپورٹ ائرپورٹ پہ بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ائرپورٹ پہ بھی میں آیا ہاں سوالات مجھ سے بہت زیادہ کی ہیں ایون کے مجھ سے یہ کہا کورس ہونس آئی ہے وہ میں نے مطلب بالکل آراہم سے جواب دیا سب کچھ پھر اس کے بعد کہتا ہے بھائی فنڈ، سورس آف فنڈ، کیسی آپ یہاں پہ سروائیول کرو میں نے کہا بھائی میں نے کہا بھائی ایو سفیشنٹ بجٹ فور دی سروائیول دیو کی پھر اس کے بعد یہ تھا یہ بنگ سٹیٹنٹ نکالا بنگ سٹیٹنٹ نکالا دیتی ہے دو منٹ بات کہتا ہے بھائی وہ کر لو، فنگر لگا لو بس یہی چیز یہ تھی پھر اکاموڈیشن جس طرح کہ ہر ایک بنا کرتا ہے اکاموڈیشن 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 پہ یہاں پہ اتنا زلیلوہ چار دن ایک دوست نے سکتا ہے جگہ دیا وہاں پہ پانچ دن گزارنے ساتھ ساتھ اکاموڈیشن کی سرچی لیکن بہت زیادہ اکاموڈیشن پائن کرنا پھر ایک دوست آگیا دیکھس ان کی ملوکی کروز سے جانتا ہے اکاموڈیشن پہ ٹرم کی پانچ دن تو اکاموڈیشن پہ ایک دوست نہیں کہا جو ہمارے اویر میں جینے پانچ دن گیا جگہ بھائی وہاں پہ آجائے تو ہاں پہ میں گیا اکاموڈیشن کی بار لیکن سارا سٹوری یہاں پہ میں ایک ہی بات کیا تو ہر کسی کو کوئی کنسلٹانٹ کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا خود سرچ کرو جاؤ بھائی سورہ پروسس میں نے خود کیا یون کی انترویو یونیورسٹی آف لا کے بارے میں کسی کوئی پتا ہے تو وہ مجھے بتائی کہ بھائی یونیورسٹی آف لا سے کیس لینا مشکل ہے کہ آسان ہے پھر آپ لوگ کو پتا چل جائے تو یہی میرے سٹوری تھی پھر بھی اگر کسی کو یونیورسٹی آف لا کے بارے میں ایس طرح کا چین فورمیشن چاہیے تو وہ میں نے یوٹیوب چینل بنائے سلمان یوٹی جرمو لنک بھی میں اس ویڈیو میں دے دوں گا تو آپ وہاں پہ وزیٹ کر سکتے دیکھ سکتے اور یہ تھا میرا سروری بھائی اور ابھی دیکھ سکتے ہاں بس نے مسائلیت ابھی جوب موکشن ہونا بھی بھائی سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ کس ٹائم بات بھی رہنمی سے دل ہو جائے گی لیکن یہاں کی جو لوگ ہیں جو لوگ بھی اچھی ملک بھی اچھائیں ٹوڑا محنت کرنا پڑے گا وہ کر لیں گے ٹھیک گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکے اللہ حافظ